پوچھنا چاہتی ہو اگر حقیقی آزادی کا سفر ہے یہ اگر تم اس جہاد کو جہاد کا نام دیتے ہو اس لانگ مارچ کو تو میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں جہاد تو تمام مسلمانوں کا فرق ہے ان کا فرض ہے تو قاسم اور سلمان کو لندن میں کیوں بٹھایا ہوا ہے تمہارے بچے لندن کی تھنڈی ہواوں میں میری قوم کے بچے سڑکوں پہ لوگ کے تپیڑے کھانے کے لیے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو اپنے بیٹوں کو کہیں کہ تاج برطانیہ کا ٹاک گلے سے اتار کر آئیں بریٹش پاسپورٹ کو آگ لگا کر آئے اور آئے ازادی مارچ کو لیڈ کریں اوپر سے مذہب کا لبادہ اور لیتا ہے کبھی ریاست مدینہ کا نام اپنی ناپاک زبان سے لیتا ہے کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عیاء کا نابدو و عیاء کا نستائین پڑھ کر عورتوں پر جملے کستا ہے اپنی تقریروں کے اندر عیاء کا نابدو و عیاء کا نستائین پڑھ کر جھوٹ کے امبار لگا دیتا ہے اور وہ ویڈیو دیکھی تھی نا جو اس کے پیچھے کھڑا آئین شکن قاسم سوری اس کو کہہ رہا تھا خان صاحب تھوڑا سا اسلامیک ٹچ دے دے اسلامی ٹچ دے دے اپنی سیاست کے لیے مذہب کا استعمال کرے اس انسان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں اور اصلیت یہ ہے کہ کل ٹی وی میں کہہ رہا تھا سلحہ حدیبیہ اور سلحہ حدیبیہ کہنا نہیں آرہا تھا کہہ رہا تھا حدیبہ حدیبہ اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آرہا تھا کہنا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اس کی اصل حقیقت کل عمران خان نے جو معایدہ کیا تھا آئی ایم ایپ سے جس میں یہ ان سے معایدہ کر کے آیا تھا کہ ہم تیل کی قیمتیں ڈیزل پیٹرل کی قیمتیں بڑھائیں گے کل ہمیں اس کے کیے ہوئے معایدے کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھانی پڑی دل پر قیامت گزری دل خون کے آنسو رویا لیکن ایک روپیہ بھی کسی چیز پہ بڑھتا ہے یقین کرو میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں نواز شریف کا دل روتا ہے شہباز شریف کا دل روتا ہے مریم نواز کا دل روتا تھا نا یہ تو کہتا تھا نا کہ میں آلو پیاز کے ریٹ پتا کرنے نہیں آیا لیکن میں آپ کو کہتی ہوں کہ ہاں نواز شریف شہباز شریف آلو پیاز کے ریٹ پتا کرنے آئے ہیں پاکستان میں اور انشاءاللہ کل شہباز شریف صاحب کا قوم سے خطاب سنا تھا نا میں بڑی حیران ہوئی میں نے بڑے شوق سے شہباز شریف کا خطاب سنا نا کوئی گالی نا کوئی مذہب کارڈ نا کوئی بدتمیزی نا کوئی غداری کارڈ نا تو تو نا میں میں شہباز شریف نے شہباز شریف نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان میں اٹھائیس ارب روپے کا ریلیف پیکج کل اناؤنس ہوا ہے اور اس اٹھائیس ارب سے انشاءاللہ تعالیٰ ساڑھ آٹھ کروڑ عوام انشاءاللہ مستفید ہوں گے